سامائن سے گزارش ہے کہ الیکونٹ عدب اور الیکونٹ عدب ایکسٹراس میں جتنے بھی مشہور تاریخی نوولز اور فکشنل نوولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا متعلیہ ہمارے پلیلیس سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹوٹر پر فالو کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریخ اسلام مصنف مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی خلافت راشدہ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا فرمان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں آتے ہی اول ایک فرمان لکھا اور اس کی متعدد نقلیں کرا کر قاسدوں کے ذریعے مرتد قبیلے کی طرف ایک ایک فرمان بھیجا کہ اول جا کر تمام قبیلے کے لوگوں کو ایک مجمع میں بلا کر یہ فرمان سب کو سنا دیا جائے اس فرمان کا عام مضمون یہ تھا کہ ابوبکر خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہر اس شخص کو جس کے پاس یہ فرمان پہنچے خواہ وہ اسلام پر قائم ہو یا اسلام سے پھر گیا ہو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی بنا کر بھیجا جو خوشخبری دینے اور درانے اور اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں اور ہدایت کے سراج مونی رہیں جو شخص دعوت اسلام قبول کرتا ہی اللہ تعالی اس کو ہدایت دیتا ہی اور کامیابی کا صیدھا راستہ بتا دیتا ہی اور جو انکار کرتا ہی وہ حکم الہی اس کو بزریا جہاد انقیاد و فرمان برداری کی طرف رجوع کیا جاتا ہی احکام الہی کو نافذ فرمانی مسلمانوں کو نصیحت کرنی اور اپنے فرائض و تبلیغ کو بقبی سر انجام دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اللہ تعالی نے اس کی خبر قولان مجید میں پہلے ہی دے دی تھی کہ تم بھی مرنے والے ہو اور وہ بھی مرنے والے ہیں تم سے پہلے کسی آدمی کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی سو کہ تم مر جاؤگی تو وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے اور مسلمانوں کو یوں مخاطب کر کے سمجھا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف رسول ہیں ان سے پہلے بہت سے رسول ہو گزرے ہیں پس اگر یہ مر گئے یا مقتول ہوئے تو تم پچھلے پاؤں پھر جاؤگی یا جو شخص پھر جائے گا اللہ کا وہ کچھ نہ بگاڑ سکے گا اور اللہ تعالی شکر گزار لوگوں کو نیک بدلہ دے گا پس جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتا تھا تو محمد تو بلا شک فوت ہو گئی اور جو اکیلے اللہ کی پرستش کرتا تھا تو اللہ تعالی زندہ اور قائم ہے نہ وہ فوت ہوا نہ اس کو نیند اور انگ چھو سکتی ہے وہ اپنے حکم کی نگہ داشت کرتا ہے اور اپنی جماعت کے ذریعے دشمنوں سے بدلہ لینے والا ہے میں تم کو اللہ سے ڈرانے نبی کے لائے ہوئے نور اور اللہ کی رحمت سے حصہ لینے اسلام کی ہدایت اختیار کرنے اور دینِ الٰہی کی مضبوط رسی کے پکڑنے کی وسیعت کرتا ہوں جس کو اللہ نے ہدایت نہ کی وہ گمراہ ہوا اور جس کو اللہ تعالی نے آفیت انعیت کی وہ مصیبت میں مبتلا ہوا جس کو مدد اللہ نہ کرے وہ یہ کہ تنہا اور بے یار و مددگار ہے انسان جب تک اسلام کا انکار کرے دنیا و آخرت میں کوئی عمل اس کا قبول نہیں ہو سکتا مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کرنے اور اس کے بعد احکام کی تعمل کرنے کے بعد اللہ تعالی سے مو موڑ کر جہالت اور شیطان کی اطاعت کی طرف رجوع کیا ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر شیطان اور اس کی ذریعت کو دوست بناتے ہو جو تمہارے دشمن ہیں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے پس تم بھی اس کو اپنا دشمن بناو کیونکہ وہ تو اپنے گروہ کو تمہارے دوزقی بنانے کے لیے آمدہ کرتا ہے میں تمہاری طرف مہاجر و انسار کے لشکر کو ربانہ کرتا ہوں جو نیکی کی پیروی کرنے والے ہیں میں نے ان کو حکم دیا ہے کہ اول اسلام کی دعوت دیے بغیر کسی سے مقابلہ نہ کریں میں نے حکم دیا ہے کہ جو لوگ اسلام کا اقرار کرتے ہیں اور برائیوں سے باز رہیں نیک کاموں سے انکار نہ کریں ان کی اعانت کی جائے اور جو اسلام سے انکار کریں ان کا مقابلہ کیا جائے اور ان کی کچھ قدر و منزلت نہ کی جائے اور بجز اسلام کے کچھ قبول نہ کریں پس جو شخص ایمان لائے اس کے لیے بہتری ہے ورنہ وہ اللہ کو آجز نہیں کر سکتا میں نے اپنے قاسد کو حکم دیا ہے کہ میرے اس اعلان کو ہر ایک مجمع عام میں پڑھ کر سنا دے جب اسلام لشکر تمہارے قریب پہنچے اور ان کا معزن ازان دے تو تم بھی اس کے مقابلے میں ازان دو یہ علامت اس بات کی ہوگی کہ تم نے اسلام قبول کر لیا ہے تم پر حملہ نہ کیا جائے گا اور اگر تم نے ازان نہ دی تو تم سے باز پورس ہوگی اور درے صورت انکار پر تم پر حملہ کر دیا جائے گا مرتدین کا احتصال اس فرمان کو قاسدوں کے ہاتھ روانہ کرنے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے گیارہ علم تیار کیے اور گیارہ سردار منتقب فرما کر ایک ایک جھنڈا ہر ایک سردار کو دیا ہر ایک کے ساتھ ایک دستہ فوج کیا اور حکم دیا کہ مکہ اور طائف وغیرہ مقامات سے جہاں جہاں اسلام پر ثابت قدم قبائل ملیں ان میں سے کچھ لوگوں کو ان قبائل اور ان کے گھربار کی حفاظت کے لیے چھوڑیں اور کچھ لوگوں کو اپنے لشکر میں شریک کرتے اور ساتھ لیتے جائیں پہلا علم خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا گیا اور حکم ہوا کہ اول تلیحہ بن خویلت اسدی پر چڑھائی کرو جب اس مہم سے فارغ ہو جاؤ تو مقام بتہ کی طرف مالک بن نویرہ پر حملہ آور ہو دوسرا علم اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا گیا اور حکم ہوا کہ یمامہ کی طرف مسلمہ قذاب پر حملہ کرو تیسرا علم شرجل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سپرد ہو کر حکم ہوا کہ اکرمہ کی امداد کرو اور یمامہ سے فارغ ہو کر حضر الموت کی طرف بنو کندہ اور بنو قذاب پر حملہ آوری کرو چوتھا علم خالد بن سعید بن العاسی رضی اللہ تعالی عنہ قم ملا اور حکم ہوا کہ تمام ملک شام کی سرحد پر پہنچ کر اس طرف کے قبائل کو درست کرو پانچمہ علم عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو سپرد فرما کر حکم دیا کہ مرتدین بنو قذا کی طرف جاؤ چھتا علم حضیفہ بن محسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دے کر ملک عمان کی طرف جانے کا حکم دیا ساتمہ علم عرفجہ بن حرثمہ کو سپرد کر کے اہل مہرہ کی طرف جانے کا حکم دیا حضیفہ اور عرفجہ کو یہ بھی حکم ملا تھا کہ دونوں ساتھ ساتھ رہیں جب ملک عمان میں رہیں تو حضیفہ امیر اور عرفجہ ماتحد ہوں گے اور جب مہرہ میں ہوں تو عرفجہ امیر ہوں گے اور حضیفہ ماتحد سمجھ جائیں گے آٹھوں علم طریفہ بن آجیز کو دیا گیا اور حکم ہوا کہ بنو سلیم اور ان کے شریک حل بنو حوازن کی طرف جاؤ نوہ علم سوید بن مقرن کو دیا گیا اور ان کو حکم ملا کہ یمن تہامہ کی جانب جاؤ دسویں علم علی بن حضرمی کو دیا گیا اور حکم ہوا کہ بہرین کی طرف جاؤ گیارویں علم مہاجر بن ابی امیہ کو دیا گیا اور حکم ہوا کہ سنا کی طرف جاؤ ان تمام سرداروں کو روانگی کے وقت ایک ایک فرمان ایک ہی مضمون کا لکھ کر دیا گیا اس فرمان کا مضمون یہ تھا یہ احد نامہ ہے ابو بکر خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو فلان سردار کو دیا جاتا ہے جبکہ وہ لشکر اسلام کے ساتھ مرتدین سے لڑنے کو روانہ کیا جا رہا ہے اس سردار سے ہم نے یہ اقرار لیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ظاہر اور باطنن اپنے تمام کاموں سے ڈرتا رہے گا ہم نے اس کو حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مرتدین سے لڑے مگر پہلے ان پر عدمہ میں حجت کریں اور ان کو اسلام کی دعوت دیں اگر وہ قبول کریں تو لڑائی سے باز رہیں اور اگر وہ قبول نہ کریں تو ان پر حملہ کیا جائیں یہاں تک کہ وہ اسلام کا اقرار کریں پھر ان کو ان کے فرائض حقوق سے آگاہ کیا جائیں جو ان پر فرض ہیں وہ ان سے لیا جائیں اور جو ان کے حقوق ہیں وہ ان کو تھیے جائیں ان میں ریایت کسی کی نہ کی جائیں مسلمانوں کو دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنے سے روکا جائیں جس نے احکام الہی کا انکار کیا اس سے لڑائی کی جائیں اور جس نے دعوت کو قبول کر لیا وہ بے گناہ سمجھا جائیں اور جو شخص اقرار باللسان کے بعد دل میں کچھ اور عقیدہ رکھتا ہو اس کا حساب اللہ تعالیٰ اس سے لے گا جو لوگ منکر ہو کر لڑائی تک نوبت پہنچا دیں گے اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر غلبہ عطا کرے گا تو مال غنیمت علاوہ خمس کی تقسیم کر دیا جائے گا اور خمس ہمارے پاس بھیجا جائے گا ہم نے یہ بھی ہدایت کر دی ہے کہ سردار لشکر اپنے ہمراہیوں کو اجلت اور فساد سے منع کرے اور کسی غیر کو اپنے لشکر میں داخل نہ ہونے دے جب تک کہ اس کو اچھی طرح جان پہچان نہ لے تاکہ جاسوسوں کے فتنی سے محفوظ رہی یہ بھی ہدایت کر دی کہ مسلمانوں سے نیک سلوک کرے روانگی اور قیام میں لوگوں سے نرمی اور ان پر رحم کرے نشست و برخواست اور گفتگو میں ایک دوسرے کے ساتھ ریایت اور نرمی کو ملحوظ رکھا جائے یہ تمام سردار ماہ جمادی الاول گیارہ ہجری میں مدینہ منورہ سے روانہ ہو کر اور اپنے اپنے مقررہ علاقوں کی طرف جا کر مصروف عمل ہوئے تلیحہ اصدی تلیحہ ایک کاہن تھا پھر اسلام میں داخل ہوا آخر زمانہ حیات نبوی میں مردود ہو کر خود مدعی نبوت بن بیٹھا بنی اسرائیل کے باس قبائل اس کی جماعت میں داخل ہو گئی اس کی سرکوبی کے لیے حضرت ذرار بن عزور رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے تھے ابھی وہ اپنا کام ختم نہ کر چکے تھے کہ وفات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مشہور ہوئی اور حضرت ذرار رضی اللہ عنہ اس مہم کو نا تمام چھوڑ کر معا اپنے ہمراہیوں کے مدینہ کی طرف آئے تلیحہ کو اس فرصت میں اپنی حالت درست کرنے اور جمعیت کے بڑھانے کا موقع ملا اتفان و حوازن وغیرہ کے قبائل جو ذل قصہ و ذیہن شب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے شکست کھا کر بھاگے تھے تلیحہ کے پاس پہنچے تھے اور اس کی جماعت میں شامل ہو گئے تھے نجد کے مشہور چشمہ بزاخہ پر تلیحہ نے اپنا قیام قائم کیا اور یہاں غطفان حوازن بنو عمار بنو طے وغیرہ قبائل کا اجتماع عظیم اس کے گرد ہو گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب گیارہ سردار منتقب فرما کر روانہ کرنا چاہے تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں موجود تھی وہ حضرت خالد بن ولد رضی اللہ عنہ کی روانگی سے پہلے اپنی قبلہ تائی کی طرف روانہ ہوئے اور ان کو سمجھا کر اسلام پر قائم کیا اس قبلے کے جو لوگ تلیحہ کے لشکر میں شامل تھے ان کے پاس قبلہ تائی کے آدمیوں کو بھیجا کہ خالد رضی اللہ عنہ کے حملے سے پہلے اپنی قبلے کو وہاں سے بلوالو چنانچہ بنی تائی کے سب آدمی تلیحہ کے لشکر سے جدہ ہو کر آگئے اور سب کے سب اسلام پر قائم ہو کر حضرت خالد بن ولد رضی اللہ عنہ کے لشکر میں جو قریب پہنچ چکا تھا شامل ہو گئی حضرت خالد بن ولد رضی اللہ عنہ نے بزاخہ کے میدان میں پہنچ کر لشکر تلیحہ پر حملہ کیا جنگ و پیکار اور عام حملے کے شروع ہونے سے پیش تر لشکر اسلام کے دو بہدر حضرت اکاشا بن حسن اور ثابت بن اکرم انساری رضی اللہ عنہ جو تلائیہ گردی کی خدمت پر معمور تھے دشمنوں کے ہاتھ سے شہید ہو گئی حضرت خالد بن ولد رضی اللہ عنہ نے ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو اور بنی توئے پر عدی بن حاتم کو سردار نقرر کر کے حملہ کیا تلیحہ کے لشکر کی سپہ سالاری اس کا بھائی خیال کر رہا تھا اور تلیحہ ایک چادر اوڑے ہوئے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے الگ ایک طرف وحی کے انتظار میں بٹھا تھا لڑائی خوب ضروشور سے جاری تھی جب مرتدین کے لشکر پر کچھ پریشانی کے اثار نمائیا ہوئے تو تلیحہ کے لشکر کا ایک سردار اینیہ بن حسن تلیحہ کے پاس آیا اور کہا کہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے یا نہیں تلیحہ نے کہا ابھی نہیں ہوئی پھر تھوڑی دیر کے بعد اینیہ نے دریافت کیا اور وحی جواب دیا پھر میدان پر جا کر لڑنے لگا اب دم بدم مسلمان غالب ہوتے جاتے تھے اور مرتدین کے پاؤں اکھڑنے لگے تھے اینیہ تیسری مرتبہ پھر تلیحہ کے پاس گیا اور وحی کی نزبت پوچھا تو اس نے کہا کہ ہاں جبرائیل میرے پاس آیا تھا وہ کہہ گیا ہے کہ تیرے لیے وحی ہوگا جو تیری قسمت میں لکھا ہے اینیہ نے یہ سن کر کہا کہ لوگوں تلیحہ جھوٹا ہے میں تو چاہتا ہوں یہ سنتے ہی مرتدین ایک لقت بھاگ کھڑے ہوئے بہت سے مقتول اور بہت سے مفرور اور بہت سے گرفتار ہوئے بہت سے اسی وقت مسلمان ہو گئے تلیحہ معاہ اپنی بیوی کے گھڑے پر سوار ہو کر وہاں سے بھاگا اور ملک شام کی طرف جا کر قبل قضاء میں مقیم ہوا جب رفتہ رفتہ تمام قبائل مسلمان ہو گئے اور خود اس کا قبلہ بھی اسلام میں داخل ہو گیا تو تلیحہ بھی مسلمان ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اہد خلافت میں مدینہ آیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی اینیہ بن حسن بھی گرفتار ہو کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے اہد خلافت میں مدینہ آیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی اینیہ بن حسن بھی گرفتار ہو کر حضرت خالد بن ولید کے سامنے آیا اس کو حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس مدینہ میں بھیج دیا حضرت صدیق اکبر نے اسلام پیش کیا اس نے نہایت سختی اور درشتی سے انکاری جواب دیا چنانچہ وہ مقتول ہوا مقام بزاقہ پر لشکر تلیحہ جب شکست کھا کر بھاگا ہی تو مفروروں میں غطفان و سلائم و حوازن وغیرہ قبائل کے لوگ مقام حواب میں جا کر مجتمع ہوئے اور سلمہ بنت مالک بن حزیفہ بن بدر بن زفر کو اپنا سردار بنایا اور مقابلے کی تیاری میں مصروف ہوئے حضرت خالد بن ولید کو یہ حال معلوم ہوا تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے سلمہ اپنے لشکر کو لے کر مقابلے پر آئی اور ایک ناقے پر سوار ہو کر خود سپہ سالاری کی خدمت انجام دینے لگی حضرت خالد بن ولید نے حملہ کیا سخت مقابلہ ہوا سلمہ کے ناقے کی حفاظت میں سو آدمی مرتدین کے مقتول ہوئے آخر سلمہ کا ناقہ زخمی ہو کر گرا اور سلمہ مقتول ہوئی اس کے مقتول ہوتے ہی مرتدین سے میدان خالی ہو گیا یہاں یہ ہنگامہ بھرپا تھا ادھر مدینہ منورہ میں بنو سلیم کا ایک سردار الفجاد بن عبدیالیل حضرت ابوبکر صدیق علیہ اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچا اور عرض کیا کہ میں مسلمان ہوں آپ آلات حرب سے میری مدد کریں میں مرتدین کا مقابلہ کروں گا حضرت صدیق اکبر علیہ اللہ عنہ نے اس کو اور اس کے ہمراہیوں کو سامان حرب عطا کر کے مرتدین کے مقابلے کو بھیجا اس نے مدینہ سے نکل کر اپنے ارتداد کا اعلان کیا اور بنو سلیم بنو حوازن کے ان لوگوں پر جو مسلمان ہو گئی تھی شبخون مارنے کو کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس حال سے آگاہ ہو کر عبداللہ بن قیص رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا انہوں نے ان دھوکے باز مرتدین کو راستہ ہی میں جا لیا بعد مقابلہ و مقاتلہ الفجاد بن عبدیالیل گرفتار ہو کر صدیق اکبر کے سامنے مدینہ میں حاضر کیا گیا اور مقتول ہوا سجاہ اور مالک بن نویرہ بنو تمیم چند قبائل پر مشتمل اور چند بستیوں میں سکونت پذیر تھے ان کے علاقے پر حیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں چند عامل جو کہ انہی قوم کے مقرر تھے جن کے نام مالک بن نویرہ وقی بن مالک صفوان بن صفوان قیص بن آسم وغیرہ تھے جب وفات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مشہور ہوئی تو قیص بن آسم مرتد ہو گیا مالک بن نویرہ نے بھی اس خبر کو سن کر مصررت کا اظہار کیا صفوان بن صفوان اسلام پر قائم رہی اور قیص و صفوان میں جنگ شروع ہوئی اسی اثناء میں سجاہ بن تلحرس بن سوید نے جو قبل تغلب سے تعلق رکھتی تھی نبوت کا دعویٰ کر دیا اور بنی تغلب کے سردار حزیل بن عمران نے اور بنی تمر کے سردار اقبا بن حلال اور بنی شیبان کے سردار سلیل بن قیص نے اس کے دعوے کو قبول کر لیا سجاہ کے پاس چار ہزار کے قریب لشکر جمع ہو گیا وہ اس لشکر کو لے کر مدینے پر حملہ کرنے کے ارادے سے چلی بنو تمیم کے اندر اختلاف پیدا ہوئی گیا تھا مالک بن نویرہ نے سجاہ سے مسالحت کر کے اس کو مشورہ دیا کہ بنو تمیم کے دوسرے قبائل پر حملہ کرے اور اس طرح بنو تمیم کو مجبور کر کے اپنے ساتھ لے کر مدینے کی طرف جائے سجاہ نے بنو تمیم پر حملہ کیا بنو تمیم نے مقابلہ کر کے اس کے لشکر کوشی قصدی مگر پھر صلاح ہو گئی اب سجاہ مالک بن نویرہ اور واقی بن مالک کو ہمراہ لے کر چلی تھوڑی دور جا کر اور کچھ سوچ کر یہ دونوں سردار بنو تمیم کے جدا ہو کر واپس ہو گئی سجاہ اپنے لشکر کو لیے ہوئے آگے بڑھی سجاہ نے اپنے پیروہوں کے لیے پانچ وقت کی نماز تو لازمی کر رکھی تھی مگر سور کا گوشت کھانا شراب پینا اور زنا کرنا جائز قرار دے دیا تھا بہت سے عیسائی بھی اپنا مذہب چھوڑ کر اس کی جماعت میں شامل ہو گئے تھے اب سجاہ کو بنی تمیم کی بستیوں سے آگے بڑھ کر معلوم ہوا کہ خالد بن ولد رضی اللہ عنہ لشکر اسلام لیے ہوئے اس کی طرف آ رہے ہیں ادھر مسلمہ قذاب کی جماعت کسیرہ کا حال سن کر اس کو تردد ہوا کہ کہیں وہ بھی نبوت کا مدعی ہونے کے سبب رقابت اور مخالفت پر آمدانہ ہو جائے مسلمہ قذاب نے جب سجاہ کے لشکر کا حال سنا تو وہ بھی اپنی جگہ متردد ہوا کہ ایک طرف اسلامی لشکر کا خطرہ ہے اور دوسری طرف سجاہ عظم لشکر لیے ہوئے نکلی ہے اگر اس طرف متوجہ ہو گئی تو بڑی دقیقت پیش آئے گی ادھر اکرمہ رضی اللہ عنہ اور شرجل رضی اللہ عنہ بھی اپنی جمعیت لیے ہوئے یمامہ کے قریب پہنچ چکے تھے اور مسلمہ اور سجاہ کو ایک دوسرے کا شریک اکار سمجھ کر احتیاط کو کام میں لا رہے تھے بلاخر مسلمہ نے سجاہ کو خط لکھا کہ تمہارا ارادہ کیا ہے سجاہ نے جواب دیا کہ میں مدینہ منورہ پر حملہ کرنا چاہتی ہوں میں نبی ہوں اور سنا ہے کہ آپ بھی نبی ہیں لہٰذا مناسب ہے کہ ہم دونوں مل کر مدینہ پر حملہ کریں مسلمہ نے فوراں پیغام بھیجا کہ جب تک حضرت محمد زندہ تھی اس وقت تو میں نے آدھا ملک ان کے لیے چھوڑ دیا تھا اور آدھے ملک کو اپنا علاقہ سمجھتا تھا اب ان کے بعد تمام ملک پر میرا حق ہے لیکن چونکہ تم بھی نبوت کی مدعی ہو لہٰذا میں آدھے پیغمبری تم کو دے دوں گا بہتر یہ ہے کہ اپنے لشکر کو وہیں چھوڑ کر تنہا میرے پاس چلی آؤ تاکہ تقسیم پیغمبری اور مدینے پر حملے کے متعلق تم سے تمام گفتگو اور مشورہ ہو جائے جھوٹی نبیہ کا نکاح سجاہ یہ پیغام پاتے ہی مسلمہ کی طرف روانہ ہو گئی اس نے اپنے قلعے کے سامنے ایک خیمہ کھڑا کیا سجاہ کو اس میں اتارا دونوں کی بات چیت ہوئی سجاہ نے مسلمہ کی پیغمبری کو تسلیم کیا اس پر ایمان لائی پھر دونوں کا نکاح ہو گیا نکاح کے بعد سجاہ تین دین تک مسلمہ کے پاس رہی وہاں سے رخصت ہو کر اپنے لشکر میں آئی تو لشکر والوں نے کہا کہ نکاح کا مہر کہا ہے یہ بے مہر کیسا نکاح تو نہیں کیا ہے وہ پھر مسلمہ کے پاس گئی تو مسلمہ نے کہا کہ میں نے تیرے مہر میں تیری جماعت کے لیے دو نمازیں یعنی عشاء اور فجر کی نماز معاف کر دی ہے سجاہ وہاں سے رخصت ہو کر آئی حضائل و اقمہ کو یمامہ کی نصف پیداوار وصول کرنے کے لیے چھوڑ کر روانہ ہوئی تھی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بنو تمیم کی طرف بڑھے چلے آ رہے تھے سامنے آ گئے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو دیکھتے ہی سجاہ کے ہمراہی فرار ہو گئے اور اس وقت اپنی قبیل بنی تقلب میں بمقام جزیرہ پہنچ کر گمنامی کی زندگی بسر کرنے لگی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن جو مرتد ہو گئی وہ گرفتار و قتل کر دیا گئی مرتد اور مسلمان کی شناخت آزان کے ذریعے ہوتی تھی جیسا کہ اوپر فرمان ستیقی میں ذکر آ چکا ہے مالک بن نویرہ کا ذکر اوپر آ چکا ہے کہ اس نے وفات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سن کر اظہار مسررت کیا تھا پھر سجاہ کے ساتھ بھی اس نے مسالحت کی تھی مگر بعد میں اس کے لشکر سے جدا ہو کر چلا گیا تھا اب جبکہ مالک بن نویرہ گرفتار ہو کر آیا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا تو بعض مسلمانوں نے کہا کہ مالک بن نویرہ کی بستی سے آزان کی آواز جواباً آئی تھی اس لیے اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے بعض نے کہا کہ انہوں نے جواباً آزان نہیں کہی یہ خلیفت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے موافق واجب القتل ہے حضرت خالد بن ولید نے جہاں تک تحقیق و تفتیش کیا یقینی اور قطعی شہادت اس معاملے میں دستیاب نہ ہوئی یہ ہوا کہ مالک بن نویرہ نے جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے گفتگو کی تو اس کی زبان سے اسنائی گفتگو میں کئی بار یہ نکلا کہ تمہارے صاحب نے ایسا فرمایا تھا تمہارے صاحب کا ایسا حکم ہے وغیرہ اس تمہارے صاحب سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے حضرت خالد بن ولید نے یہ لفظ سن کر غصے سے فرمایا کہ کیا وہ تیرے صاحب نہیں تھے اس پر اس نے کوئی جواب مناسب نہیں دیا تبری کی روایت کے موافق حضرت زراد بن عزور رضی اللہ عنہ اس وقت شمشیر بدست کھڑے تھے انہوں نے حضرت خالد کا اشارہ پاتے ہی اس کا سر اڑا دیا یہ میدان جنگ کا ایک نہائیت معمولی سا واقعہ تھا لیکن موریخین کو اس کا خاص طور پر اس لیے ذکر کرنا پڑا کہ ابو قطادہ بھی حضرت خالد بن ولید کی فوج میں شامل تھے اور وہ انہی لوگوں میں تھے جو یہ کہتے تھے کہ مالک بن نویرہ کی بستی سے آزان کی آواز آتی تھی لہٰذا مالک بن نویرہ کو قتل نہیں کرنا چاہیے بعض موریخین نے یہ بھی لکھا ہی کہ مالک بن نویرہ کو حضرت خالد بن ولید نے قتل نہیں کرایا بلکہ انہوں نے مزید تحقیق حال کے لیے مالک بن نویرہ کو زرار بن عزور کی حراست میں دے دیا تھا اور اتفاقاً رات کے وقت دھوکے سے مالک بن نویرہ زرار بن عزور کے حد سے قتل ہوا بہرحال حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بہت ناراض ہوئے اور انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار اس طرح کیا کے وہ حضرت خالد بن ولید سے بلا اجازت لیے خفا ہو کر مدینے میں چلے آئی اور یہاں آ کر شکایت کی کہ خالد بن ولید مسلمانوں کو قتل کرتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور دوسرے مسلمانوں نے مدینے میں جب یہ بات سنی تو خالد بن ولید کے متعلق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے شکایت کی اور کہا خالد کو معذول کر کے اس سے قصاص لینا چاہیے مدینہ منورہ میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے متعلق عام ناراضگی اس لیے بھی پھیل گئی اور قتل مسلم کا الزام اس لیے اور بھی ان پر تھپ گیا تھا کہ حضرت خالد بن ولید نے بعد میں مالک بن نویرہ کی بیوی سے نکاح کر لیا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ سب کچھ سن کر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کو مجرم قرار دیا کہ خالد کی بلا اجازت کیوں لشکر سے جدا ہو کر چلے آئے ہو ان کو حکم دیا گیا کہ واپس جائیں اور خالد کے لشکر میں شامل ہو کر ان کے ہر ایک حکم کو بجا لائیں چنانچہ ان کو واپس جانا پڑا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کو سمجھایا کہ خالد پر زیادہ سے زیادہ ایک اجتہادی غلطی کا الزام آئد ہو سکتا ہے فوجی نظام اور آئین جنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے خالد رضی اللہ عنہ کو سیف بن سیوف اللہ میں نہ زیر قصاص لائے جا سکتا ہے نہ معذول کیا جا سکتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مالک بن نویرہ کا خون بہا بیت المال سے ادا کر دیا ایک اسی واقعے سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ صحابہ اکرام کو اپنے دشمنوں کے قتل کرنے میں کس قدر احتیاط مد نظر رہتی تھی اور وہ کسی معمولی شخص کے لیے ایک قیمتی سپہ سالار کو بھی حق و انصاف کی عزت قائم کرنے کے واسطے قتل کرنا اور زیر قصاص لانا ضروری سمجھتے تھے فتح مکہ کے بعد جو وفوت قبائل کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوئے تھے ان میں مسلمہ بن حبیب بھی بن حنیفہ کے وفد میں شامل تھا جس کا اوپر حید نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات میں تذکیرہ آ چکا ہے جب وہ اپنے وطن یمامہ کی طرف واپس ہوا تو انہی ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کی نازازی کی خبر مشہور ہوئی مسلمان نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خطر بانا کیا کہ نبوت میں آپ اور میں دونوں شریک ہیں لہٰذا نصف ملک خوریش کا اور نصف میرا رہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواباً لکھا اس جواب کے روانہ کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو حنیفہ کے ایک معزز شخص رجال بن انفہوکو جو حجرت کر کے مدینے میں آ گیا تھا اور اس کا اپنی قوم پر بوجہ حجرت کو جانے کے اور بھی زیادہ اثر تھا مسلمان کے پاس روانہ کیا کہ اس کو نصیحت کر کے اسلام پر قائم کرے رجال نے یمامہ میں پہنچ کر مسلمان کی تائید کی اور اس کا متبع بن گیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان کی خوب گرم بازاری ہو گئی وفات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمان کا ذاپ کا فوراً تدارک نہ ہو سکا کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی توجہ مختلف جگہوں پر تقسیم ہو گئی تھی اکرمہ رضی اللہ عنہ بن ابو جہل کو مسلمان کی سرکوبی کے لیے نامزد فرما کر روانہ کیا گیا تھا اور ان کے پیچھے شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کو کمکی بنا کر روانہ کیا تھا اکرمہ رضی اللہ عنہ نے مسلمان کے قریب پہنچ کر شرجیل کے شریک ہونے سے پہلے ہی شتاب زندگی سے حملہ کر کے شکست کھائی اس خبر کو سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اکرمہ کو لکھا کہ تم اب مدینہ واپس نہ آؤ بلکہ حضیفہ اور غفجہ کے پاس چلے جاؤ اور ان کی ماتحتی میں مہرہ اور اہل امان سے لڑو جب اس مہم سے فراغت حاصل ہو تو معا اپنے لشکر کے مہاجرین ابی امیہ کے پاس یمن حضر الموت میں چلے جاؤ اور شرجیل بن حسنہ کو لکھا کہ تم خالد بن ولید کے سوبجات کی طرف جا کر وہاں سے قضاء کی طرف چلے جاؤ اور عمر بن عاصر رضی اللہ عنہ کے شریک ہو کر ان لوگوں سے جنگ کرو جو قضاء میں مرتد ہو گئے ہیں اس عرصہ میں حضرت خالد بن ولید علاقہ بتاح یعنی بنو تمیم کے علاقے سے فارغ ہو چکے تھے وہ اپنی مہم کو پورے طور پر انجام دے کر واپس مدینہ منورہ میں تشریف لائے یہاں دربار خلافت میں حاضر ہو کر ان کو مالک بن نویرہ کے معاملے میں صفائی پیش کرنی پڑی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اگرچہ حضرت خالد کے ساتھ سخت گیری اور تازیر و سزاد ہی کا بارتاؤ ضروری سمجھتے تھے مگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان کو معذور و بے گناہ پا کر قابل مواقضہ نہ سمجھا اور اپنی رضا مندی کا اظہار فرما کر ان کو سرخ روئی کے ساتھ مہاجرین و انصار کا ایک لشکر دے کر مسلمہ قذاب کی طرف روانہ فرمایا مسلمہ قذاب کے پاس قبیل ربیہ کے چالیس ہزار جنگجو جمع ہو گئے تھے ان لوگوں میں بعض ایسے بھی تھے جو مسلمہ کو نبوت کے دعوے میں جھوٹا سمجھتے تھے مگر ہم قومیت کے سبب اس کی کامیابی کے خواہان تھے ان لوگوں کا قول تھا کہ مسلمہ جھوٹا ہے اور محمد سچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ہم کو ربیہ کا جھوٹا بنی مذر کے سچے نبی سے زیادہ عزیز ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو روانہ کرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کی امداد و اعانت کے لیے اور فوجیم بھی روانہ کی جو راستے میں حضرت خالد بن ولید کے لشکر میں شامل ہوتی رہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے لشکر کی تعداد قل تیرہ ہزار نفوس پر مشتمل تھی جب شہر یمامہ ایک دن کے راستے پر رہ گیا تھا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک دستہ بطور مقدمت الجائش آگے روانہ کیا اسی روز مسلمانی مجعہ بن مرارہ کو ساٹھ آدمیوں کی جماعت کے ساتھ روانہ کیا تھا کہ جا کر بنو تمیم پر شبخون مارے مجعہ کا مقابلہ لشکر اسلام کے مقدمت الجائش سے ہو گیا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام مرتدین مقتول ہوئے اور ان کے سردار مجعہ کو گرفتار کر کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر شہر یمامہ کے قریب پہنچے تو مسلمان شہر یمامہ سے نکل کر شہر کے دروازے کے قریب ایک باغ میں جس کا نام اس نے حدیقت الرحمن رکھا ہوا تھا وہاں خیمزن ہوا اس باغ کی چار دیواری خوب مضبوط اور قلانما تھا لشکر مسلمہ کی سپہ سالاری رجال بن انفعو اور محکم بن طفیل کو سپور تھی گمسان کا مقابلہ انہوں نے چالیس ہزار کے لشکر جرار کو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے تیرہ ہزار مسلمانوں پر حملہ کیا یہ حملہ نہایت سخت اور زلزلہ انداز تھا مسلمانوں نے نہایت صبر و استقلال کے ساتھ اس حملے کو روکا اور پھر ہر طرف سے سمٹ کر اور اپنے آپ کو قابو میں رکھ کر دشمنوں پر بھوکے شیروں کی طرح حملہ آور ہوئے تو لشکر قذاب کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ بدحواسی کے عالم میں آوارہ و فرار ہونے لگے تھے محکم بن طفیل نے اپنے لشکر کی یہ حالت دے کر بلند آواز سے یہ کہا اے بنو حضائفہ باغ میں داخل ہو جاؤ اور میں تمہارے پیچھے آنے والے حملہ آوروں کو روک رہا ہوں یہ آواز سن کر بھاگنے والے سب باغ میں داخل ہو گئے محکم بن طفیل تھوڑی دیر لڑتا رہا آخر عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے مقتول ہوا لیکن ابھی تک فتح و شکست کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا مرتدین بھی سمحل کر پھر مقابلے پر ڈٹ گئے اور دونوں طرف سے دادے شجاعت دی جانے لگی مسلمانوں کے علم بردار ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عنہ نے علم اپنے ہاتھ میں لے لیا مسلمانوں نے ایسی چپکلش مردانہ دکھائی کہ دشمن پیچھے ہٹتے ہٹتے باغ کے دیواروں کے نیچے پہنچ گئے باغ کے دروازے پر تھوڑی دیر لڑائی ہوئی آخر مسلمانوں نے باغ کا دروازہ بھی توڑ دیا اور جا بجا سے دیواریں توڑ کر اندر داخل ہونے لگی لوگوں نے مسلمہ سے دریافت کیا کہ وعدہ فتح کا کب پورا ہوگا جو تیرا رب تجھ سے کر چکا ہے اس نے جواب دیا کہ وہ وقت ایسی باتوں کے دریافت کرنے کا نہیں ہے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے اہل و آیال کے لیے لڑے باغ کے اندر بھی جب ہنگامہ زور و شور گرم ہوا تو مسلمہ مجبوراً مسلح ہو کر گھوڑے پر سوار ہوا اور لوگوں کو لڑنے کے لیے آمدہ کرنے لگا جب اس نے ہر طرف مسلمانوں کو چیرہ دست دیکھا تو گھوڑے سے اتر کر باغ کے باہر چھپکے سے جانے لگا اتفاقاً باغ کے دروازے کے قریب وحشی یعنی قاتل حمزہ رضی اللہ عنہ کھڑا تھا اس نے اپنا حربہ پھینک کر مارا جو مسلمہ کی دوہری زیرہ کو کٹ کر اس کے پیٹ کے باہر نکل گیا آخر کار دشمنوں میں سے جس کو جس طرف راستہ ملا وہ بھاگا اور تھوڑی دیر میں مسلمانوں کے سوا مرتدوں میں کوئی نظر نہ آتا تھا اس لڑائی میں دشمنوں کے سترہ ہزار آدمی غازیان اسلام کے حد سے مقتول ہوئے مسلمانوں کو درجہ شہادت حاصل ہوا لیکن مسلمانوں میں زخمیوں کی اتعداد بہت زیادہ تھی شہید ہونے والوں میں حفظ کلام اللہ بہت سے تھے تین سو ساٹھ انصار اور تین سو ساٹھ تابعین اس لڑائی میں شہید ہوئے لڑائی ختم ہونے کے بعد حضرت خالد بن ولد رضی اللہ عنہ نے مجعہ بن مرارہ کو جو قید میں تھے اپنے ہمراہ لے کر لاشوں کا معاینہ کیا اور سرداران لشکر اور مسلمہ کے سرداروں اور خود مسلمہ کی لاش کو مجعہ نے شناخت کیا تھا بنو حنیفہ یعنی لشکر مسلمہ کے بقیہ لشکری تو آوارہ مفرور ہو چکے تھے شہر اور قلعہ یمامہ میں عورتوں اور بچوں کے سوا کوئی مرد باقی نہ تھا اور زخمیوں کی مرہم پٹی ضروری سمجھ کر حضرت خالد بن ولد رضی اللہ عنہ نے اسی روز شہر یمامہ پر قبضہ کرنا ضروری نہ سمجھا ان کا ارادہ تھا کہ کل صبح شہر پر قبضہ کرنے کے لئے بڑھیں گے مجعہ بن مرارا نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے میں کوتا ہی نہ کی اس نے خالد بن ولید سے کہا کہ ہمارے جس قدر سردار معا مسلمہ مارے گئے ہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے مہم کو پورا کر لیا ہے ابھی ان سے بہت بہتدر جنگ جولو باقی ہیں اور وہ شہر کی مضبوط فصیلوں اور سامانے رسد نیز سامانے حرب کی کافی فراہمی سے فائدہ اٹھا کر آپ تھوڑی دیر کے لئے مجھے چھوڑ دیجئے تاکہ میں شہر میں جا کر ان سب لوگوں کو اس بات پر آمدہ کر آؤں کہ وہ آپ کا مقابلہ نہ کریں اور شہر کو برعظاماندی صلح کے ساتھ آپ کے سپورت کرا دوں حضرت خالد رجل اللہ عنہ نے مجعہ سے کہا کہ میں تجھ کو قید سے رہا کیے دیتا ہوں تو جا کر اپنی قوم کو صلح پر رضا مند کر لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ صرف میں ان نفوس کی بابت صلح کروں گا مجعہ لشکر اسلام سے روانہ ہو کر شہر میں گیا اور وہاں شہر کی عورتوں کو مسلح ہو کر فصیل شہر پر کھڑے ہونے کی ہدایت کر کے جو کچھ سمجھانا تھا سمجھا آیا اور واپس آ کر کہا کہ میری قوم محض اپنی جانوں کی بابت صلح نہیں کرنا چاہتی حضرت خالد بن ولید نے شہر کی طرف نظر ڈالی تو تمام فصیل تلواروں اور نیزوں سے چیک رہی تھی اور مسلح آدمیوں کی کسرت جو مجعہ نے بیان کی تھی اس کی تصدیق ہو رہی تھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے زخمیوں کی کسرت اور مہم کی جلد ختم کرنے کے خیال سے صلح کو مناسب سمجھ کر اس بات پر رضا مندی ظاہر کر دی کہ نصف مال و ازباب اور نصف مزروغہ باغات اور نصف قیدیوں کو بنو حضیفہ کے لیے چھوڑ دیں گے مجعہ پھر شہر میں گیا اور واپس آ کر کہا کہ وہ لوگ اس پر بھی رضا مند نہیں ہوتے آپ ایک ربع مال و اسباب وغیرہ لے کر صلاح کر لیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے چوتھائی اموال و املاک پر صلاح کر لی اور صلاح نامہ لکھا گیا اس کے بعد جب دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہاں سوائے عورتوں اور بچوں کے کسی مرد کا نام و نشان نہ پایا حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے مجعہ سے کہا کہ تو نے ہمارے ساتھ فریب سے کام لیا ہے اس نے کہا کہ میری قوم بلکل تباہ ہو جاتی میرا فرض تھا کہ اپنی قوم کو مصیبت سے بچاؤں آپ مجھے معاف فرما دیجئے حضرت خالد رضی اللہ عنہ خاموش رہے اور اہدنامہ کے خلاف ورزی کا خیال تک بھی ان کے دل میں نہ آیا تھوڑی دیر کے بعد مسلمہ بن وقش حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک خط لے کر پہنچی اس میں لکھا تھا کہ گر تم کو بنو حنیفہ پر فتح حاصل ہو تو ان کے بالغ مردوں کو قتل کیا جائے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا جائے لیکن اس خط کے پہنچنے سے پہلے ہی سلحنامہ لکھا جا چکا تھا لہٰذا اس کی تعمل نہ ہو سکی پاس اہد اور عفاہ اہد کی مثالوں میں یہ واقعہ بھی خصوصیت سے قابل تذکرہ ہے حضرت خالد بن ولد رضی اللہ عنہ نے بنو حنیفہ کے ایک وفت کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں روانہ کیا ایک خط خلیفہ کی خدمت میں لکھ کر ان کو دیا اس خط میں فتح کا مفصل حال اور بنو حنیفہ کے دوبارہ داخل اسلام ہونے کی خبر درج تھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس وفت سے عزت و احترام کے ساتھ ملاقات کی اور محبت کے ساتھ ان کو رخصت کیا جنگ یمامہ ماہ زلحجہ سنہ گیارہ حجری میں وقوع پذیر ہوئی تھی حتم بن خبیعہ اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ حضرت علی بن حضرمی کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر کا سردار بنا کر بحرین کی طرف روانہ کیا تھا بحرین میں بنو عبدالقیس بنو بکر بن وائل ماہ اپنی شاقوں کے زبردست قبائل تھی اس کا بھی ذکر ہو چکا ہے کہ جارودین المعلا رضی اللہ عنہ اپنی قبیل عبدالقیس کی طرف وفد ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر قبیل عبدالقیس کے لوگ یہ کہہ کر مرتد ہو گئے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوتے تو کبھی نہ مرتے حضرت جارود بن معلا رضی اللہ عنہ نے اپنی قوم کو ایک جگہ جمع کیا اور کہا کہ مجھے تم سے ایک دریافت کرنا ہے جو جانتا ہو وہ بتائے جو نہ جانتا ہو وہ خاموش رہے انہوں نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے دریافت کیا کہ تم یہ بتاؤ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی دنیا میں نبی آئے ہیں یا نہیں سب نے کہا آئے ہیں پھر انہوں نے پوچھا کہ وہ سب عام انسانوں کی طرح اپنی زندگی پوری کر کے فوت ہو گئے یا نہیں سب نے کہا کہ وہ اپنی زندگی پوری کر کے فوت ہو گئے حضرت جارود رجل اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ بس اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا زمانہ حیات پورا کر کے فوت ہو گئے یہ کہہ کر انہوں نے کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد عبدہ و رسولہ قبل عبدالقیس کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے اسی وقت توبہ کی اور اسلام پر قائم ہو گئے قبل عبدالقیس تو حضرت جارود بن معلہ رجل اللہ تعالیٰ انہوں کی بروقت کوشش سے اس طرح بچ گیا لیکن قبل بنو بکر اور وائل نے مرتد ہو کر حتم کو اپنا سردار بنایا حتم بنو بکر کی جمعیت کسیرہ لے کر نکلا اور مقام عطیف و حجر کے درمیان ڈیرے ڈال دیئے اور کچھ آدمیوں کو قبل عبدالقیس کی طرف بھیجا کہ ان کو مرتد بنا کر لائیں لیکن عبدالقیس نے صاف طور پر مرتد ہونے سے انکار کر دیا اور وہ لوگ ناکام و نامراد واپس آئے اس کے بعد حتم نے مغرور بن سوید کو ایک جمعیت دے کر اردیر کے مسلمان لوگوں کو مرتد بنانی یا ان سے لڑنے کے لئے بھیجا اسی حالت میں حضرت علی بن حضرمی رجل اللہ تعالیٰ انہوں اپنا لشکر لیے ہوئے بحرین میں داخل ہوئے انہوں نے حضرت جارود بن معلہ رجل اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس جو مقام دارین میں تشریف رکھتے تھے حکم بھیجا کے بنو عبدالقیس کو ہمراہ لے کر حتم پر حملہ کرو اس حکم کے پہنچتے ہی اور اس قبر کے مشہور ہوتے ہی اردگرد کے تمام مسلمان علی بن حضرمی رجل اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس آ کر جمع ہو گئے اور جس قدر مرتدین و مشرقین اس علاقے میں تھے وہ حتم کے لشکر میں آ کر شامل ہو گئے حضرت علی بن حضرمی اپنا لشکر لیے ہوئے آگے بڑھے اور حتم کی لشکرگاہ کے قریب پہنچ کر خیمزن ہوئے انہوں نے دیکھا کہ حتم نے اپنی لشکرگاہ کے گرد ایک خندق کھدوا لی آخر دونوں لشکروں میں لڑائی شروع ہوئی ایک مہینہ اسی حالت میں گزر گیا تو علی بن حضرمی رجل اللہ تعالیٰ انہوں نے غازیہ نے اسلام کو لے کر ایک زبردست حملہ کیا اور بہدرہ نے اسلام خندق کو عبور کر کے لشکرگاہ کفار میں داخل ہو گئی قیس بن آسم کے ہاتھ سے حتم مارا گیا بہت مرتدین ہلاک ہوئے باقی بھاگ نکلے بھاگے ہوئوں کا تاقب ہوا اور بلاخر رفتہ رفتہ سب اسلام کی طرف لوٹائی مذکورہ بالا جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھ بہت سا مالِ غنیمت آیا جس سے لشکر اسلام کی حالت خوب درست ہو گئی لقید بن مالک اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حسیفہ بن حسین رضی اللہ عنہ کو امان کی جانب اور عرفجہ بن حرسمہ رضی اللہ عنہ کو اہل مہرہ کی جانب روانہ کیا تھا اور دونوں کو ساتھ رہنے کا حکم ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا حال سن کر ملک امان میں لقید بن مالک نے نبوات کا دعویٰ کیا اہل امان اور اہل مہرہ مرتد ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو عامل وہاں مقرر تھے ان کو نکال دیا حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ کو صدیق اکبر نے حکم دیا تھا کہ اول امان کی طرف جانا وہاں کی مہم سے فارغ ہو کر مہرہ کی جانب متوجہ ہو جانا ادھر اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ کو بھی جو یمامہ کی طرف بھیجے گئے تھے یہی حکم ملا تھا کہ امان کی طرف جا کر حضیفہ رضی اللہ عنہ کے شریک ہوں چنانچہ یہ تینوں سردار سہرہ امان میں مل کر غیمزن ہوئے لوقیت نے اسلامی لشکر کی خبر سن کر فوجیں فراہم کی اور شہر دبا میں آ کر ہر طرح سامان حرب سے مسلح ہو کر لشکر اسلام کے مقابلے کو نکلا لشکر اسلام میں اکرمہ بن ابی جہل مقدمت الجائش تھی میمناہ میں حضیفہ اور میسرہ میں عرفاجہ اور قلب لشکر میں رواسہ امان تھی جو اسلام پر ثابت قدم تھے اور لشکر اسلام کے آنے کی خبر سن کر شریک لشکر ہوئے تھے نماز فجر کے وقت سے لڑائی شروع ہوئی لشکر اسلام نشیبی زمین میں تھا اور دشمنوں کو بلند زمین پر موقع مل گیا تھا ابتدائے جنگ کا انوان مسلمانوں کے خلاف اور شکست کے آثار نمائیان تھے لوقیت نے بڑی بہدوری کے ساتھ لشکر اسلام پر حملے کیے آخرکار لڑائی کا رنگ بدلہ اور مسلمانوں نے صبر و استقامت سے کام لے کر دشمنوں کو پیچھے ہٹایا دشمن مو موڑ کر بھاگے اور مسلمانوں کو فتح عظیم نصیب ہوئی اس لڑائی میں دس ہزار دشمن مقتول ہوئے اور چار ہزار گرفتار ہو کر مسلمانوں کی قید میں آئے تھے اسی تناسب سے مال غنیمت لے کر مدینے میں آئے اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہرہ کے جانب روانہ ہوئے چند روز کے بعد تمام امان میں اسلام قائم ہو گیا فی الحمدللہ تعالی ردت مہرہ مہرہ میں کچھ لوگ امان کے مقیم تھی ان کے علاوہ عبد قیس کے لوگ بھی وہاں موجود تھی قبلہ عزد اور بنی سعاد وغیرہ قبائل بھی وہاں آباد تھی یہ سب کے سب مرتد ہو کر ریاست و امارت کے معاملے میں دو گروہوں کے اندر منقسم ہو کر آپس میں لڑائی جھگڑا کر رہے تھی اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہرہ میں پہنچ کر ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی ان میں سے ایک گروہ نے اسلام قبول کر لیا دوسرے نے جس کا سردار مسیح تھا اسلام قبول کرنے سے انکار کیا اور اپنے ارتداد پر اسرار کیا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گروہ مسلم کو اپنے ساتھ لے کر مرتدین پر حملہ کیا اور شکست فاش دے کر ان کے سردار کو قتل کر دیا اس فتح کا نواحی علاقوں پر خاص اثر پڑا تھا اردگرد کے تمام قبائل بخوشی اسلام میں داخل ہو گئی اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال غنیمت کے ساتھ اسلامی کامیابیوں کی مفصل قیفیت لکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجی وہاں سے جواب آیا کہ تم یمن کی طرف روانہ ہو کر مہاجر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہو جاؤ رضت یمن اسود انسی کا ذکر اوپر آ چکا ہے کہ اس نے ملک یمن میں نبوت کا دعویٰ کر کے قریباً تمام ملک میں بدامنی پیدا کر دی تھی لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات میں ہی مقتول ہو کر اپنے کائفر کردار کو پہنچ چکا تھا اور ملک یمن میں ارتداد کے بعد پھر اسلام پھائلنے لگا تھا ابھی تک پورے طور پر مطلع صاف بھی نہ ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اس قبر کے مشہور ہوتے ہی تمام ملک یمن میں پھر وبائے ارتداد پھیل گئی اس مرتبہ مرتدین یمن کے دو مشہور سردار تھے ایک قیس بن مکشوح دوسرا عمر بن معدی کرب یمن کے مسلمانوں کو مرتدین یمن نے بہت ستایا چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہا مسلمان جو دیداد میں بلکل بے حقیقت تھے وہ علاقوں کو خالی کرتے ہوئے ہٹائی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جیسا کہ اوپر ذکر ہو چکا ہی کہ یمن کے علاقے سنا کی طرف مہاجر بن بن امیہ رضی اللہ عنہ کو ایک لشکر کے ساتھ روانہ کیا تھا مہاجر بن بن امیہ مدینے سے روانہ ہو کر راستے میں مکہ اور طائف سے مسلمانوں کی جمعیت کو ہمراہ لیتے ہوئے نہایت تیز رفتاری سے علاقہ نجران میں داخل ہو کر خیمہ زن ہوئے تھے قیس و عمرو کو مہاجر کے حملہ آور ہونے کی اطلاع پہلے ہی پہنچ چکی تھی وہ بھی نجران میں ان کی آمد کے منتظر تھے عمر بن معدی کرب ایک مشہور سردار تھا جس کی سف شکنی کی تمام ملک میں دھاگ بیٹھی ہوئی تھی مہاجر رضی اللہ عنہ نے دشمنوں کی بے قیاس و لا تعداد افواج میں اپنے آپ کو محصور دے کر اپنے ہمراہیوں کو جرت و غیرت دلائی اور ان کی ہمت بندھائی پھر مرتدین پر حملہ آور ہوئے نہایت سخت مارکہ ہوا بلاخر اسلام کو غلبہ حاصل ہوا قیس و عمر دونوں سردار گرفتار ہو کر مسلمانوں کی قید میں آئے بہت سے مرتدین ہلا کو گرفتار ہوئے اور بقیہ فرار ہو گئے قیس و عمرو کو مدینہ منورہ کی طرف صدیق اکبر کی خدمت میں روانہ کیا مدینہ منورہ میں پہنچ کر دونوں نے اپنے ارتداد سے پشیمانی کا اظہار کیا اور بخوشی اسلام قبول کر کے قید سے آزاد اور بحکم صدیقی یمن کی طرف مراجیت فرما ہوئے مہاجر بن ابی امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجران کی طرف جنگ میں مرتدین یمن کی کمر توڑ کر آگے بڑھے اور صنعہ میں پہنچ کر اس جگہ کے ان مرتدین کو جو برسر مقابلہ آئے شکست پر شکست دے کر تمام علاقے کو پاک و صاف کر دیا اسی جگہ اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر شریک لشکر ہوئے یہاں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے موافق دونوں سردار بنو کندہ کی سرکوبی کے لیے آگے بڑھے بنو کندہ نے اشعاص بن قیس کو اپنا سردار بنا کر لشکر اسلام کے مقابلے کی زبردست تیاریاں کی تھی اور روز بروز ان کی جمعیت میں اضافہ ہو رہا تھا یہ خبر سن کر مہاجر بن ابی امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر اسلام میں سے تیز رفتار سواروں کا ایک دستہ منتخب کر کے اپنے ہمراہ لیا اور اپنے لشکر کو اکرمہ بن ابی جہل کی سرداری میں چھوڑ کر نہایت تیزی اور برق رفتاری سے یلغار کرتے ہوئے مقام مہجر میں جہاں اشعاص بن قیس مرتدین کا لشکر لیے ہوئے پڑا تھا وہاں پہنچے اور جاتے ہی غزائے مبرم کی طرح مرتدین پر ٹوٹ پڑے مرتدین اس حملے کی تاب نہ لاسکے سراسیمہ ہو کر بھاگی اشعاص نے وہاں سے فرار ہو کر قیلے بحیر میں پناہ لی وہیں تمام مرتدین پہنچ کر قیلہ بند ہو گئے مہاجر بن ابی امیانی قیلے کا محاصرہ کر لیا اسی عرصے میں اکرمہ بن ابی جہل اسلامی لشکر لیے ہوئے آ پہنچے محاصرے کی سختی اور کمک کی آمد سے مایوس ہو کر اشعاص نے صلح کی درخواست پیش کی یہ درخواست اس قدر آجز ہو کر پیش کی گئی تھی کہ اس نے اپنی قوم کے صرف نو آدمیوں کے لیے معاہ اپنے اہل و آیال جان بخشی اور رہائی چاہی مہاجر رضی اللہ عنہ نے اس درخواست کو منظور کر لیا عجیب اتفاق یہ ہوا تھا کہ اشعاص غلطی سے ان نو آدمیوں کی فہرست میں اپنا نام بھول گیا تھا چنانچہ ان نو آدمیوں کو چھوڑ کر باقی کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا ان اصیران جنگ میں اشعاص بن قیز بھی شامل تھا جب یہ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے مدینے میں لاکر پیش کیے گئی تو اشعاص نے اپنے افعال گزشتہ پر اظہار پشمانی کیا اور صدیق اکبر سے کہا کہ آپ میرا اسلام قبول فرمالیں میں بطیب خاطر اسلام کو پسند اور اختیار کرتا ہوں صدیق اکبر نے نہ صرف اشعاص بلکہ تمام اصیران بنو کندہ کو آزاد کر دیا اور صرف اس قدر کہا کہ میں آئندہ تم سے سوائے بھلائی کے اور کچھ نہ دیکھوں گا ارتداد کا اتصال کامل غرضے کی سن گیارہ ہجری کے ختم سن بارہ ہجری کے شروع ہونے سے پہلے یعنی ایک سال سے کم مدت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ملک عرب کے فتنے ارتداد پر پورے طور پر غالب آگئے محرم سن گیارہ ہجری میں جزیرہ العرب مشرقین و مرتدین سے بلکل پاک و صاف ہو چکا تھا اور بریازم عرب کے کسی گوشے اور کسی حصے پر شرق و ارتداد کی کوئی سیاہی باقی نہ تھی ایک طرف چند مہینے پہلے کی اس حالت پر غور کریں کہ مدینہ اور مکہ اور طائف کے سوا تمام ملک کا مطلع غبار آلود تھا اور اس غبار سے شمشیر و نیزہ و سنان اور کمند و کمان کے طوفان اُبلتے ہوئے اور اُمنٹے ہوئے نظر آتے تھے پھر یہ قیفیت تھی کہ پتھر کے موم کی طرح پگلنے اور فولات کی رگیں کچھے دھاگے کی طرح ٹوٹنے سے باز نہیں رہ سکتی تھی پہاڑوں سے زیادہ ہمتیں دریاؤں کے پانی کی طرح بہ سکتی تھی اور آسمان کی طرح بلند و وسی حوصلے تنگ و پست ہو کر تحت سرا کی گمنامیوں میں شامل ہو سکتے تھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیہ تیافتہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ہمت و حوصلہ کا اندازہ کریں کہ تنہا اس تمام طوفان کے مقابلے کو جس شوقت و شجاعت کے ساتھ میدان میں نکلا ہے ہم ان کی مثال میں نہ شیر و نہ ہنگ کا نام لے سکتے ہیں نہ رستم و اسفند یار کا نام زبان پر لا سکتے ہیں شیر نیستان اور رستم و ستان کے دلوں کو اگر صدیق اکبر کے دل کی طاقت کے سو حصوں میں سے ایک حصہ بھی ملا ہوتا تو ہم کو کسی مثال تجبیحہ کے تلاش و جستجوں میں سرگردانی کی ضرورت نہ تھی لیکن اب بجز اس کے اور کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ خیر البشر کے شاگرد و رشید خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول نے ٹھیک اپنے مرتبے کے موافق ہمت و استقلال اور قوت قدسی کا اظہار کیا اور جس کام کو سکندر یونانی جولیس سیزر رومی کخیسر و یارانی مل کر بھی پورا کرنے کی جورت نہیں رکھ سکتے تھے صدیق اکبر نے چند مہینے میں اس کی بہسن و خوبی پورا کر کے دکھا دیا تھا اس میں شک نہیں کہ لشکر صدیق میں خالد اکرمان شرجیل حزیفہ رضی اللہ عنہ مجمعین جیسے بے نظیر مردان سفشکن موجود تھی لیکن یہ بھی تو سوچیں کہ صدیق اکبر کس طرح مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے ملک کے ہر حصے اور ہر گوشے کی حالت سے باخبر تھی اور کس طرح فوجی دستوں کے پاس ان کے احکام متواتر پہنچ رہے تھی غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہی کہ ہر دستہ فوج کا اور ہر سالار لشکر ملک عرب کی بسات پر شترنج کے ایک مہرے کی طرح تھا اور صدیق اکبر کی انگشت تدبیر جس مہرے کو جس جگہ مناسب ہوتا تھا اٹھا کر رکھ دیتی تھی بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان گیارہ اسلامی لشکروں نے ہر طرف روانہ ہو کر ملک عرب سے فتنہ ارتداد کو مٹا دیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ خلیفت الرسول نے مدینہ میں بیٹھ کر شام و نجد سے مسقط و حضر الموت تک اور خلیج و فارس سے یمن و عدن تک تمام برعظم کو تنہا اپنی تدبیر و رائے سے چند مہینے کے اندر ہر ایک خصو خاشاک سے پاک و صاف کر دیا اس فتنے کی ہمت چکن ابتدا میں کوئی تنفس صدیق اکبر کے سوا ایسا نہ تھا جو اس کی انتہا کو دیکھ سکتا اور صرف صدیق اکبر کو وہ اندیشہ سوز ایما حاصل تھا کہ انہوں نے نہ لشکر اسامہ کی روانگی کو ملتوی کرنا مناسب سمجھا نہ مسجد نبوی میں فاروق اعظم کے ہاتھ پاؤں پھولا دینے والی باتوں سے مروب و متاثر ہوئے نہ منکری نے زکاة کے مطالبات کو کوئی اہمیت دی اب اس بات پر غور کریں اور سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی ہوئی سلطنت کا شہن شاہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سوا اور کون ہو سکتا تھا